جس طرح نیکیاں لکھی جاتی ہیں اس طرح گناہ بھی لکھے جاتے ہیں تو اس سے بھی ڈرنا چاہیے چھوٹے چھوٹے گناہ بھی لکھے جاتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ سے فرمایا اے عائشہ معمولی گناہوں سے اپنے آپ کو بچاؤ کیونکہ اللہ عز و جللہ کے ہاں ان کی بھی تفتیش ہو سکتی ہے پھر آگ کی خیانت بھی لکھی جاتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علیہ سے فرمایا اے علی نامہرم عورت پر ایک نظر پڑھ جائے تو دوبارہ نہ ڈالو کیونکہ پہلی نظر تمہیں معاف ہے دوسری نہیں پھر رازوں اور سرگوشیوں کا لکھا جانا یعنی راز اور ویسپرنگ جو ہیں یعنی چھپکے چھپکے جو باتیں کی جاتی ہیں یہ بھی فرشتے سن لیتے ہیں اور وہ بھی لکھ لیتے ہیں سورة زخرف میں آتا ہے اَمْ يَحْسَبُونَ أَنَّا لَا نَسْمَا وَسِرَّهُمْ وَنَجْبَاهُمْ بَلَا وَرُسُلُنَا لَدَيْهِمْ يَكْتُبُونَ یا وہ گمان کرتے ہیں کہ بے شک ہم ان کا راز اور ان کی سرگوشی نہیں سنتے کیوں نہیں اور ہمارے بھیجے ہوئے ان کے پاس لکھتے رہتے ہیں بَلَا وَرُسُلُنَا لَدَيْهِمْ يَكْتُبُونَ پھر معمولی خیانتیں بھی لکھی جاتی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم مالِ غنیمت میں سے ایک جانور کی پیشانی کے بال پکڑتے اور فرماتے اس میں سے میرا بھی وہی حصہ ہے جو تم میں سے کسی کا ہے سوائے خمز کے اور وہ بھی تم پر ہی لوٹا دیا جاتا ہے لہٰذا دھاگا اور سوئی یا اس سے بھی کم درجے کی چیز ہو تو واپس کر دو اور خیانت سے بچو کیوں کہ وہ قیامت کے دن خائن کے لیے باعث آر و ندامت ہوگی پھر اسی طرح مسجد میں گندگی پھیلانا بھی لکھا جاتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کے عامال مجھ پہ پیش کیے گئے نہیں لکھے ہوئے پیش کیے گئے دکھائے گئے تو میں نے ان کے برے عامال میں سے مسجد میں تھوکنا اور اس کا دفن نہ کرنا پایا پھر غلازت پھیلانا ہوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے قبلہ رخ تھوک دیا وہ قیامت کے دن اس حال میں آئے گا کہ اس کا تھوک اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان ہوگا یعنی پیشانی پہ لگا ہوا ہوگا پھر اسی طرح تنہائی میں کیے گئے حرام کام بھی لکھے جاتے ہیں موسیقی موسیقی